پیارے لوگوں کو میرا پیار بھرا سلام آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں وہ ایک سنہیری شام تھی جب شہزادی انایا، شہزادی سونیا اور ان کی پکی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھی شہزادی انایا اور سونیا دونوں جڑوا بہنیں تھی بچپن ہی سے ان کی دوستی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی شمائلہ سے تھی یہ تینوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھی اس شام وہ سب باغیچے میں بیٹی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر گرا ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زخمی ہے انہوں نے پرندے کی مرہم پٹے کی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھوصلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا وہ سب بہت خوش تھی انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے باری باری ہاتھ پھیرا تو وہ اچانک ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا وہ تینوں بہت حیران ہوئیں مگر پری نے انہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی جس کے بدلے وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہیں پھر اس نے اپنی چھڑی گھومائی تو اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہو گئی جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے تین خوبصورت سی چمکتی دھمکتی ہیرے کی انگوٹھیاں نکلیں جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دیں اور کہا کہ جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کر بند کر لیں تو وہ فوراں وہاں مدد کے لئے حاضر ہو جائے گی وہ تینوں یہ بات سن کر تھوڑی حیران ہوئیں مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی تو انہوں نے پری کا شکری آدھا کیا اور محل میں چلی گئیں دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں پکی سہلیاں اکیس سال کی ہو گئیں کیونکہ ان کے ملک کا عواج کچھ یوں تھا کہ اگر کسی بھی لڑکی کی عمر اکیس سال کی عمر تک شادی نہیں ہوئی تو اس سے ایک سال تک ملک کے سب سے پرانے جنگل میں جہاں ہر طرح کا جانور اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے تھے چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا سب اسی فکر میں مقتلہ تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزاد سونیا اور انعیہ کو ان کی سہیل شمائلہ کے ساتھ جنگل تک لے گئے وہ تینوں تین الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکیں آخر تینوں کے راستے جدہ جدہ ہو گئے پھر ایک گھنٹہ چلنے کے بعد شہزاد انعیہ کو شدت سے پیاس لگی اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو جب چاہی پری کو بلا سکتی ہے تو اس نے فوراں اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑی تو ایک زوردار جھٹکا ہوا اور پری وہاں آ گئی اور اس نے شہزاد انعیہ سے پوچھا کیا کام ہے تو انعیہ نے اسے کچھ بتایا پھر پری نے مسکرا کر انعیہ کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی شہزادی سونیا ایک فیر کے پاس آ کر رکی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا پھر اچانک شمائلہ اور سونیا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی انعیہ کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ لوگ جنگل کے بجائے اپنے محل کے ایک کمرے میں تھی ان دونوں نے حیرت سے انعیہ کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل کے کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو اور ان دونوں سونیا شمائلہ کو بھی اس بات کا علم نہ ہو ورنہ وہ ڈر جائیں گی کیونکہ سونیا اور شمائلہ جادو اور پریوں سے ڈردتی تھی پھر پری مزے مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی اس وقت سونیا اور شمائلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا پھر انعیہ نے پری سے کہہ کر ملک کے اس رواج کو ختم کروا دیا اور پھر سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے تو دوستو آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا کریں ملک کے لئے